موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بارا جی چپٹر ایکو سسٹم 25 کے اندر آج ہم سکسیشن کے بارے میں بات کرے گی سکسیشن سکسیشن بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو کمیٹی میں چینج آتی ہے سکسیشن اس چینج ٹھیک ہے یا پلکے فیور ایبل چینج کہہ لیں آپ سے فیور ایبل چینج ان آ کمیونٹی آور ٹائم ٹھیک ہے کہ کوئی بھی کمیونٹی ہے اس کے اندر وقت کے لحاظ سے جو چینج آئیں گی اس سے سکسیشن کیا جائے گا ٹھیک ہے اور پھر ہوتا ہے کہ فیور ایبل چینج سے کیا امراض ہیں کہ ایک سکسی ہے ٹھیک ہے اس کی جگہ پہ کوئی نیا ڈسینڈنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے موڈیفکیشن کے ساتھ ٹھیک ہے فیور ایبل چینج میں بیسیکلی کیا آتی ہے موڈیفکیشن آ رہی ہوتی ہے سپیشیز کے اندر انوائرمنٹ کے اندر ٹھیک ہے اور اس طرح مطلب شروع کے اندر فارجمپل کہلیں کہ سیمپل اورنیزم ہوتے ہیں وہ استہ استہ کمپلیکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے کمپلیکس کمیونٹی کی طرف جا رہا ہوتے ہیں مطلب یہ سکسیشن ہے اور جو شروع میں سیمپل اورنیزم ہوں گے ٹھیک ہے جسا ہم شروع میں کہلیں کہ فنگس یا پھر لائکنز گرو کریں گی ٹھیک ہے انہیں ہم پائنئرز کہتے ہیں ٹھیک ہے جو شروع میں سیمپل ہوں گے پائنئرز اور کلائمکس جو ہنسی ہے وہ کمپلیکس کمیونٹی کو کہیں گے ہم ٹھیک ہے اگر مطلب کہلیں کہ کمپلیکس بہت زیادہ اور بھی اورنیزم ساتھ گرو کرتے ہیں اور پھر ڈائیوریسٹی کریئٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے ہم کلائمکس کمیونٹی کہہ دیں گے کلائمکس کمیونٹی صحیح سو پائنئرز ہوتے ہیں جو سیمپل ہوتے ہیں شروع میں یہ انویڈ کرتے ہیں بسکلی یہ انویڈرز ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے اورنیزم ساتھ گرو کرنا شروع ہوتے ہیں اور پھر کلائمکس کمیونٹی بنتی ہے وہاں سے صحیح اگر ہم سکسیشن کی ٹائپس کریں ٹائپس آف سکسیشن تو اس کے دو ٹائپس ہیں ایک کو کہتے ہیں ہم پرائمری سکسیشن پرائمی سکسیشن ہم پرائمی سکسیشن پرائمی سکسیشن ہم پرائمی سکسیشن اس کے دو ٹائپس آف سکسیشن پرائمی سکسیشن کامیونٹی لائف اور ویر دیر واس نو لائف ٹھیک ہے ان پاسٹ کہ مطب ایسی جگہ پہ نئی زندگی کا آنا جہاں پہ پہلے لائف نہیں تھی ٹھیک ہے مطب بلکل ہی بنجر علاقہ تھا کوئی تو وہاں پہ جا کے جو کہلیں کہ سیمپل اورنیزم سے کمپلیکس کمیونٹی بنے گی ٹھیک ہے اس میں پوائننرز آئیں گے پھر کلائمیس کمیونٹی بنے گی اسے اب پرائمری سکسیشن کرو گے لیکن اگر پہلے سے وہاں پہ کوئی کمیونٹی موجود ہو ٹھیک ہے اور اس کو نئی کہلیں کہ اورنیزمز آگ کر ریپلیس کریں ریپلیسمنٹ آف آلریڈی پریزنٹ کمیونٹی کہ اگر پہلے سے ہی کمیونٹی موجود ہے تو اس کو ریپلیس کرتے ہیں اورنیزم سے آکے اسے آپ سکینڈری سکسیشن کریں گے ٹھیک ہو گیا اگر ہم پرائمری سکسیشن کو دیکھیں تو اس کے کچھ سٹیپس ہیں اگر ہم پرائمری سکسیشن کو فوکس کرتے ہیں اس کو اگر ہم ڈائگرام میں ہی چیک کر لیں یہ آپ کے سامنے ہیں ڈائگرام کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے سکسیشن کی اپنا فردر دو ٹائپس کر لیتے ہیں پرائمری سکسیشن کی ایک ہے اس میں ہائیڈرو سیئر ہائیڈرو سیئر اگر سکسیشن جو ہم سے ہے وہ ایکوائیٹک انوائلمنٹ کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو ایولوشن نیو لائف ہے وہ کسی ایکوائیٹک جہاں پہ پانی موجود ہے وہاں پہ کسی پونڈ کے اندر کسی لیک کے اندر یا پھر سی ریورس کے اندر جو انسی پرائمری لائف کرو گی ٹھیک ہے اسے آپ ہائیڈرو سیئر کہیں گے اور اگر کسی زمین پہ جس طرح نیچے ایکزمپل زمین کیا ہے ٹھیک ہے یہ زیرو سیئر ہے اسے آپ زیرو سیئر کہیں گے اور یہاں پہ پلانٹس ہوں گے انہیں زیرو فائٹس کہیں گے زیرے بعد وہ مضیب تیریسٹریل انوارمنٹ کے اندر گروہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تیریسٹریل انوارمنٹ تیریسٹریل انوارمنٹ میں گروہ ہو گے اسے آپ زیرو سیئر کہہ دیں گے صحیح سو نیچے ایکزمپلز ہے وہ زیرو سیئر کے ہی ہے ٹھیک ہے کہ زیرو سیئر زیرو سیئر کے اگر ہم سٹیپ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے آئے گا لائکن یا سی کرسٹوز لائکن سٹیج کہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب لائکن سٹیج ہے بسیکلی اور لائکن سٹیج میں دو ٹائپس آج جاتی ہیں ایک ہے کرسٹوز لائکن سٹیج لائکن سٹیج سری سی اچھ ہے اور سیکنڈ ون ہے اس میں فولیج لائکن سٹیج جو سے کہتے ہیں فولیج لائکن سٹیج دو میں فرق کہاں پہ ہے کہ جو کرسٹوز لائکن سٹیج ہے یہاں پہ ارتھ کرسٹ انوالو ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب بیئر فوٹ ہے یہ جو ایکسیمپل ایک کرسٹوز لائکن سٹیج ہے ہمارے پاس بلکل کہہے کہ جہاں پہ کوئی بھی لائکن سٹیج نہیں ہے صحیح ہے اور وہاں پہ کرسٹ پہ پھر جا کے لائکن سٹیج ہوتی ہے مطلب ان کے اوپر جا کے لائکن سٹیج پیسٹ اپ ہوتی ہے اور اس د равہم کنڈیشن بہت سخت ہوتی ہیں ایکسرین کنڈیشن گھ سٹی جاتے ہیں formЖسہ comentہ ہیں اور they can survive in extreme conditions and the extreme conditions ان کے لئے survive کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اور مطلب bear rocks پھر اس کے اوپر جا کے lichens grow کر رہی ہیں پھر foliage lichens کہا ہے کہ ان rocks کے اوپر جا کے ٹھیک ہے مطلب تھوڑا سی کہلیں کہ ان کی نا height ہوتی ہے ٹھیک ہے جو foliage lichens ہوتی ہیں اور یہ leaf like structures ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب crumpled leaf اسے کہا جاتا ہے so a crystals lichen کیا تھی کہ اسے آپ کیسے تھے impregnation of lichen impregnation of lichen on earth crust ٹھیک ہے جو بھی وہ region ہے اس کے اوپر جا کے جو crust ہے جو اوپر والی تا ہے زمین کی اس کے پر جا کے impregnate ہو جاتا ہے lichen مطلب ایک پیسہ بنا لیتے ہیں پھر وہاں پہ foliage lichens grow کرنا چاہتے ہیں foliage lichens بہت اس لئے crumpled leaf کی طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہہ دیں پتے کے چھوٹے ٹکڑے کر لیں ہم تو اس طرح مطلب چھوٹے کہلیں کہ leaf like structures بنا لیتے ہیں foliage lichen اور اس کے وجہ سے پھر shade grow ہوتا ہے shade grow ہوتا ہے پھر کیا ہوگا کہ جو دوسری ہیں crustose lichen ان کی growth کم ہو جائے گی ٹھیک ہے foliage lichen stage کے پر foliage lichen grow کریں گی تو جو crustose lichen وہ dead ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہونکہ وہاں پہ shade آ رہا ہے نا اور پھر کہلیں کہ جو biomass ہے اس زمین کا earth crust وہ increase ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو اگزمپلز بھی ہیں foliage lichen جس میں dermato-carpone ہے ٹھیک ہے foliage lichen میں ایک ہے dermato carpone اور second one ہے permelia ہاں ٹھیک ہے crumple leaf structures ہوتے ہیں ان کے اور دوسرے پھر پلانٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں mosses وغیرہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے foliage lichen کے ساتھ جو اڈیشنل پلانٹس ہوں گے اس میں mosses جو برائفائٹس کے کہہ گری کے اندر آتے ہیں پھر اس کے ویسے پھر کیا ہوگا زمین کے اندر مزید biomass increase ہوگا بائیو ماس کسے کہتے ہیں ملا organic content of of anything ٹھیک ہے اس کیس میں ہم زمین کی بات کریں ہیں تو ان سے ہم کہیں گے earth ٹھیک ہے کہ earth crust کے اندر organic content جو ان سے وہ increase ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر وہاں پر mosses گروہ ہونا شروع ہو جائیں گے mosses گروہ ہوں گی ٹھیک ہے پھر small پھر آگے جا کے moss stage آ جائے گی ٹھیک ہے next جو سٹیج ہوگی پرائیمری سکسیشن ہم نے zero sear کے اندر zero sear کے اندر لائکن سٹیج پڑی ہے جس کے اندر kryسٹوز لائکن سٹیج ہے اور فولیج لائکن سٹیج ہے ٹھیک ہے اور فولیج لائکن سٹیج کے بعد mosses سٹیج سٹارٹ ہوگی مطلب mosses وہاں پر گروہ ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ کہلیں کہ a ویسکل پرانٹس کے در کونٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے برائفائٹس ہیں اور ویسکل پرانٹس ہیں مطلب یہ فرسٹ ہوگی یہ سیکنڈ تھرڈ ون جن سے وہاں پر موسس سٹیج کہہ لیں اسے موسسس سٹیج میں زیادہ بات ہے موسسس آکے گروہ ہونا شروع ہوں گی مثل اس میں پولی ٹرائکم ہے یا ٹرٹولا پولی ٹرائکم یا پھر ٹرٹولا کی مثل جو آپ کی بک میں انکلیوڈ ہے یہ پھر لائکس کے ساتھ ان کی کمپٹیشن سٹارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے موسس ورسز لائکن ٹھیک ہے مضب ان کے آپس میں کمپٹیشن ہو جائے گے دونوں کو اب کہہ لیں کہ فوڈ اور نیوٹریشن کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بسرے کو کہہ لیں کہ کور بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان آپس میں کمپٹیشن بھی ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک اور جو سوائل ہے اس کے اندر مزید یہ ہیومس ایڈ کرتے ہیں ہیومس ان سوائل سوائل ہیومس بسیکلی بائیو ماس کو ہی انڈیکیئیڈ کر رہا ہے کہ جو اورگینک کونٹینٹ ہے سوائل کا وہ بڑھتا جاتا ہے صحیح تو موس سٹیج آجائے گے موس سٹیج کے بعد وہاں پہ ہرپس گروہ ہونا شہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر اسے آپ ہرپیشن سٹیج کہہ لیں گے فورس سٹیج میں ہرپس بسیکلی سمال ویسکولر پرانٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے موسس جو ہیں وہ وہ اے ویسکولر میں آتے ہیں برائیو فائٹس جبکہ ہرپس جون سے یہ ویسکولر ہیں لیکن سمال ویسکولر پرانٹس ہوتے ہیں سو اب یہ چھوٹ چھوٹی ہرپس گروہ ہونا شہو جائیں گی اور پھر وہ زمین کے اوپر نہ انکوریش مثلا ان کے اوپر کہلیں کہ کھڑا ہونے شروع ہوں گی جو ہرپس ہیں اور پھر زمین آہستہ سرنارم ہونا شہو جائے گی ٹھیک ہے ہرپس سٹیج بھی کیا ہو جائیتا ہے کہ جو ارتھ کرسٹ ہے مور پوروس ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے در مور ہیومس ان سوائل آ جائے گا کہ سوائل کے اندر اورگینک کونٹینٹ مزید بڑھ جائے گا صحیح ہے ہرپس جسے جڑی پوٹھیاں بھی کہتے ہیں موردو میں اس کے بعد جو ان سے ہے شرب سٹیج آ جائے گی کہ جھاڑیاں چھو 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 جھاڑیاں ہوں گی وہ گروہ نہ شروع جائیں گی ٹھیک ہے جو شرب ہیں بیسکلی یہ ان کا شیڈو بھی ہوتا ہے اور کہلیں کہ کافی تھوڑی ہائٹ میں کہلیں کہ انٹرمیڈیٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جھاڑیاں آپ جانتے ہوں گے صحیح تو یہاں پہ سمال شربس گروہ ہونے شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد مزید ہیمس آ جائے گا ٹھیک ہے اور ارتھ کرسٹ مور پورس ہو جائے گی مور ہیمس سوائل کے اندرہ آ جائے گا وہی جو پچھلے سٹیج میں بھی تھا اور شرب کے بعد پھر وہاں پہ ٹریز سٹارٹ ہو جائیں گے گروہ ہونا ٹریز میں پھر یعنی زیادہ باتہ لاس میں فورسٹ کی پوری کمیونٹی ڈیویلپ ہو جائے گی جو جو ٹریز ہوں سے آگے گروہ کریں گے ہمارے بس لاس میں فورسٹ آ جائے گی یہ چیز ایزیمپل آپ کو یہاں پہ میں نظر آ رہی ہے تو چھٹا جو ہوں سے وہ اسے ہم کلائمکس فورسٹ فار ایزیمپل کہہ دیتے ہیں ٹریز وہاں پہ گروہ کر رہے ہیں اور پھر پوری ایک کمیونٹی بن رہی ہے جو کہ بہت کہہ لیں کمپلیکس قسم کی کمیونٹی ہے اور اس کے اندر زیادہ ووڈی پلانٹس آ جائیں گے ٹھیک ہے شرب ہمیں کم ملیں گی وہاں پہ ہمیں لائکنز کم ملیں گے بلکہ ایسا بچیزیں کم ہو جائیں گے لیکن ووڈی پلانٹس جو ان سے ہیں ووڈی پلانٹس ہمیں وہاں پہ زیادہ ملیں گے اور اس کو آپ انڈ سٹیج بھی کہہ سکتے ہیں بلکہ انڈ سٹیج نہ کہیں گے کیونکہ آپ کی جو کلائمکس فورسٹ ہے اس کے اندر کہہ لیں کہ وہ دعیورس ڈیویٹیٹی ڈویلیپ ٹی ہے اور یہ نوڈیویٹی ہے 剧 اے ٹیاری نمکس فورسٹ ہے کیا ملکہ م經 sait کہ device got with respect to time پذہروم identifier catch to time جانچے چینجز آتی آتی رہتی ہیں اور یہ آپ کے سامنے ایک کہہ لیں کہ پرائیمری سیکسیشن کی ایک ایسیمپل ہے پرائیمری سیکسیشن سے مرات کہ نو لائف اگزیسٹ اگزیسٹ تھے وہاں پہ کوئی اور لائف نہیں تھی اور اس میں جو سٹیپ وائز چینجز ہیں وہ سارے اس میں گیون ہیں سب سے پہلے بیر راکس تھیں بیر راکس تھیں صرف وہاں پہ چٹیل چٹانے تھیں ٹھیک ہے اس کے پر جا کے پھر موسیس سے پہلے لائکنز آتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سای تین سٹیپ سے گٹھے آرہے ہیں سب سے پہلے ہمیں بس لائکنز تھے جائے گی لائکنز میں بھی دو قسم کی لائکنز کرسٹوز لائکن سب سے پہلے آئے گا ٹھیک ہے فرسٹ ون جو ہمیں پاس کرسٹوز لائکن جو کہ بیر راکس کے پر پہلے کہ پیسٹ سا بناتی ہیں پھر اس کے بعد فولیش لائکنز جو کہ کرمپلڈ لیف کی طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا شیڈ تھوڑا بہت ہوتا ہے پھر فولیش لائکنز کے بعد موسیس گرو کریں گے صحیح اور اس سارے دوران اس ساری دوران کے دوران جنسے کہہ لیں کہ جو سوائل کا کہہ لیں کہ ارگانک کونٹینٹ ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس میں ارگانک پورشن ایڈ ہوتا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ چھوٹی گراسز اچھا موسیس کے بعد جو ان سے ہربیش ہربز آ جاتی ہیں ہربیش سٹیج جسے ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے وہاں پہ چھوٹے جو ہربز ہوتے ہیں جس سے آپ جڑی بوٹیاں کہتے ہیں چھوٹی جس میں ایون گراس بھی آتی ہے گھاس وغیرہ تو وہ گروھنا شروع جاتے ہیں اور ہربز کے بعد پھر وہاں پہ چھوٹے شربز جو جھاڑی دار پودے ہوتے ہیں جھاڑیاں سے ہوتے ہیں جن کی ہائٹ کم ہوتی ہے وہ گروھنا شروع جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس ٹریز آ جاتے ہیں جن کہلیں کہ ووڈی کانٹینٹ اس میں زیادہ ہوتا ہے ووڈی پلانٹس ہوں گے زیادہ ٹھیک ہے اور یہ کہلیں کہ سب سے ڈومینٹ سپیشیز ہو جاتی ہیں کس سٹیج کے ادار جب ہم کلائمیکس فورسٹ کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ پھر ٹریز ٹریز گروھنا شروع جائیں گے اور پھر وہاں پہ فورسٹ کمیونٹی جو کہ بہت زیادہ ڈیورس ہے کیونکہ فورسٹ کے اندر کافی چیزیں انکلیوڈ ہو جاتی ہیں لیکن وہاں پہ برڈز ہوں گے اینیملز ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ سکسیشن ہے ٹھیک ہے اور یہ سکسیشن ہم نے بات کر انٹر ٹرمز آف پلانٹس ٹھیک ہے اینیملز میں بھی سکسیشن ہوتی ہے سب سے پہلے بیکٹیریز جا کے گروھ کریں گے چھو چھو چھوٹے بیکٹیریز میں بیکٹیریز کے پاپ پر پروٹیسٹ گروھ کریں گے پروٹیسٹ پھر اس کا انوارمنٹ چینج کریں گے تو وہاں پہ مختلف فنجائی وغیرہ یوکریارٹس جا کے گروھ کرنا شو جائیں گے پھر ان کے اوپر پرڈیوسرز آئیں گے پرڈیوسرز کے ساتھ پھر جا کے کنزیومرز بھی دوسرا پرڈیوسرز کا مین رول ہوتا ہے کیونکہ جو پلانٹس ہیں جب تک وہ گروھ نہیں کریں گے تو جو کنزیومرز ہیں وہ وہاں پہ گروھ نہیں کر پائیں گے صحیح یہ ہو گیا پرائیمری سکسیشن جس کے ہم نے مختلف سٹیپس پڑے اپنے لیکچر کے در ہم مختلف اسسوسییشن دیکھیں گے اورنیزم کے درمیان